بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو دوشیوز کی چین امید کرتے ہیں سب خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے محفوظ ہوں گے اس کے ساتھ ہی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی میں ہم بنا رہے ہیں ہم اس بنا رہے ہیں اس کے ساتھ ہم سب کریں گے فلافل یہ پیٹا پیٹ کے ساتھ بھی آپ یوز کریں تو بہت مزی کی لگتی ہے تھوڑا سا ایزی وی میں بناوں گی زوٹ رہ کیجئے ریسپی اچھی لگے سبسکر کر دیا کریں چینل کو تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی تو بیوز بناتے ہیں ہمس بنائیں گے فلافل کی ریسپی تو میں آپ سے شیئر کر چکے ہوں لیکن آج ہم ہمس بنا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ میں ہمس بھی بناوں گے اس کو پیٹا پرٹ کے ساتھ بھی کاتے لیکن میں اس کو ہمس کو فلافل کے ساتھ ہی سب کر کے آج آپ کو بتاؤں گی تو چلے ہمس میں نے بیوز بک ریسپی ٹھوٹھ کی ریسپی فلافل کر دیئیوز ہمس تو میں وہ ریسپ اٹھ بھی 7 تٹھ��이 ام ریسپی اس طرح سے آپ نے بوائل کرنی ہے اس میں میں دو پیس جو ہیں یہ اس کے کارلک کے ایڈ کر رہی ہوں تو یہ میں پاس چنو کا سٹرک ہے جو اس میں پانی ڈالنی کی ضرورت پڑے ہی اس کے جگہ میں یہی use کروں گے اس سے اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کے علاوہ آلیف آئل ہے میرے پاس 3 ٹیپل سپون لیمن جوس ہے تقریباً 1 ٹیپل سپون اور میں پاس تیل ہے یہ use کرتے ہیں اس کے لیے میں اس کو چوپل میں ہی کر رہی ہوں جو چیزیں use کریں گے تو اس میں ہم پہلے چنے ایڈ کر لیتے ہیں کچھ بھی آپ میکسی میں بنا لیں جو بھی آپ کے پاس چوپر ہے گائنڈر میں بنا لیں اس کے علاوہ میں اس میں گارلک ایڈ کر دوں گی گارلک کو آپ چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کاٹ لیں ٹھیک ہے سن ٹائم گارلک اس میں بلینڈ نہیں ہوتا بکاوز کے بڑے پیس ہوتے ہیں اور کوانٹیٹی بھی میں کم منا رہی ہوں آپ اپنی کونٹیٹی کے حساب سے جو چیزیں ہیں method دیکھ لیجئے گا آپ ان کو اپنی کونٹیٹی کے حساب سے کم یا زرہ کر سکتے ہیں یہ فیلحال دونوں چیزیں ڈال کے میں اس کو بلینڈ کر لیتی ہوں اب میں اس میں ساتھ ہی میں یہ جو میں پاس تل ہے میں یہ ایڈ کر رہی ہوں اس میں ایڈ کریں ہída آہی سا ٹیسٹیٹر ای گا اس کا ساتھ سوں میں میں اس میں اوائل کر رہی ہوں تقریبا میں پاس 2 سے 3 ٹی Belسپون 오El اêm اب بھی میں پانی اس میں ایڈ نہیں کیا اب میں اس میں لیمن جوز بھی ایڈ کر لیتی primeira ٹیبل سپون map جیسا میں آپ کا پتایا سالت ایڈ کر ہوں گی تقریبا رہا ہف ٹی دی سپون میں اس میں سالت ایڈ کر ہوں گی آپ اپنے ایڈ کرنے کرنے än میں کر رہی ہوں اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے جو میں نے نکال کے رکھا تھا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے آپ ایڈ کر لیں جتنا آپ کی ریکوائیمنٹ ہے فرینڈ دیکھیں ہمارا ہومس جو ہے بنایا تھا ہم نے ریڈی ہو چکے بہت اچھی سا اگر آپ نے اس کو مزید تھوڑا سا تھن کرنے تو آپ کر سکتے ہیں تو ہومس تو ہم بنائی رہے ہیں اس کے ساتھ تھوڑے سے بنا لے دیں بلافل بھی اور میں اس میں لیمن جوس ایڈ کر رہی ہوں تقریباً 1 ٹیبل سپون میں نے ایڈ کیا اس کے علاوہ ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں دھنیا اور یہ میں پاس 3 پیسیز جو جو ہوتے ہیں لسن کے ہیں گارلی کے ہوں میں ہی ہی ڈیوز کر رہی ہوں اب آپ اس میں ٹیسٹ کی لئے اپنے ہی ساپ سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں فریش ہوتا زیادہ اچھے ہم اس میں تقریباً 1 ٹیبل سپون ڈالیں گے سالڈ ڈالیں گے یا آپ اپنے ٹیسٹ کی حساب سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑا سا ہاف ٹی سپون تقریباً ہم اس میں ریڈ چلی ایڈ کر رہے ہیں تھوڑا سا چٹ پٹا سا ٹیسٹی سا بنائیں گے اس کو ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹی سپون تقریباً زیرا پاورڈر زیرا پاورڈر ایڈ کیا ہے اس میں ہم گرین چلی ایڈ کر رہے ہیں اس میں گرین چلی جاتی نہیں ہے لیکن ہم اپنے تھوڑا سا پاکستانی ٹائپ دیں گے اس کو بہت تیز والی نہیں ہے لیکن اس کی سمیل بہت اچھی آئے گی دو گرین چلی میڈیم سائز کی میں نے اس میں یوز کیا ہے اب ہم اس کو مکسر بنا لیں گے اس کو میں تھوڑا سا مکس کر لیں گے مکسر بنائیں گے اس کا تو فلافل کا مکسر جو ہے ہم نے ریڈ کر لیا ہے تھوڑا سا اس کو مکس کر لیتے ہیں اچھے ٹھیکے سے اور ہم اس کے فلافل بنا لیں گے لازٹ ٹائم میں نے جو بنائے تھے وہ میں نے بنائے تھے رون میں ابھی میں اس شیپ میں بنا لیں گے اس کو وائل ہمارا گرم ہو چکے ہیں اس ساتھ ہی میں ہم اپنے فلافل بھی ہم ریڈ کر لیتے ہیں سب ان کی سائز چینج کر لیتے ہیں اچھا سا گولڈن برون ہونے تک ہم ان کو فرائے کریں گے ایوننگ ٹائم میں بہت ہی مزے کے دش ہے یہ یہ رکھیں ہمارے ریڈ ہو چکے ہیں فلافل اسی طرح ہم سب جو باقی بچے ہیں اس کو بھی میں ریڈ کر کے ڈش آؤٹ کروں گی سرک کریں گے ہم ان کو ریسپی ہماری ریڈ ہو چکے ہیں ہم نے بنائی تھی ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں بیسیکلی ہماری جو ریسپی ہے بھی ہمس کی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں نے دوبارہ سے فلافل بھی ریڈ کر لیے کیونکہ ہمیں اس کے ساتھ سرک کرنا تھا ہم سے میں 2 پینچ کے قریب پپریکا ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا سا آلیب آئل ہم نے اس میں ایڈ کی ہے تو ریسپی ہماری ریڈ ہے آپ بھی ضرور ٹائی کیجئے گا پپریکا پاورڈر نہیں ہے آپ اس میں کشمیری میچ یا ریڈ چیلی پاورڈر بھی ایک پینچ یا دو پینچوں پر ایڈ کر سکتے ہیں تو فرینڈ ریڈی ہے ہماری ہمس کی ریسپی آپ بھی اس کو ضرور ٹائی کیجئے گا بیسیکلی ریسپی ہماری ہمس کی ہے امید کرتے ہیں آپ کو ریسپی پسند آئے گی ایزی ویسے بنایا ہے ضرور ٹائی کیجئے گا اور فیڈبیک دیجئے گا اور ساتھ ہی میں اگر ریسپی پسند آئے سبسکرائب لائک اور شیئر کیجئے گا اس کے ساتھ ہی دوشیس کے چیمک اجازت دیں دعا میں یاد رکھیں ہمیں بہت سا خیال رکھیں نئس ریسپی تک کیلئے اللہ حافظ